دنیا بھر کے خطرناک ہتھیاروں کی جانکاری دینے والی ایک ویب سائٹ نے چین اور پاکستان کی پول دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دی یہ دونوں دیش اپنے سب سے خطرناک ہتھیاروں کو کہاں چھپا کر رکھتے ہیں اس کی جانکاری اب تک کسی کے پاس نہیں تھی لیکن اس ویب سائٹ نے چین اور پاکستان کے سب سے خطرناک ہتھیاروں کا راز دنیا کو بتا دیا امریکہ ہی نہیں پوری دنیا کے لیے یہ پہلی تھی کہ آخر چین کی مسائلوں کا گودام کہاں ہے کہاں چھپاتا ہے چین اپنے خطرناک ہتھیاروں کا زخیرہ یہ جانکاری کسی بھی دیش کی سرکشہ کے لحاظ سے بہت اہم ہوتی ہے خطرناک مسائلیں بنانے کے لیے کسی دیش کے بیگیانک دش کو محنت کرتے ہیں لیکن اگر یہ ہتھیار کسی اور کے ہاتھ لگ جائے مطلب ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے یہ جانکاری اتنی اہم ہے کہ ایک بار دشمن کو پتا لگ جائے تو دیش کی سرکشہ اور اس کا آتن وشواس دونوں ختم ہو سکتے ہیں اسی لیے ان ٹھکانوں کی سرکشہ بہت کڑی ہوتی ہے اتنی سخت سرکشہ ہوتی ہے کہ کوئی پرندہ بھی پرنمار پائے ہتھیاروں کی جانکاری دینے والی اس ویب سائٹ نے پاکستان اور چین دونوں کی پول کھول دی دونوں دیشوں میں مسائلیں کہاں چھپائے گئی ہیں اس کی سٹھیک جانکاری ویب سائٹ پر ڈال دی یہ جانکاری صحیح ہے نہیں یہ تو کہنا مشکل ہے لیکن چین اور پاکستان نے ان جانکاریوں کو غلط نہیں بتایا اسی لیے چین اور پاکستان کی خاموشی کو ان کا قبول نامہ مانا جا رہا ہے مطلب یہ مانا جا رہا ہے کہ ویب سائٹ پر چھاپی گئی جانکاری بلکل صحیح ہے ویب سائٹ پر چھاپا گیا ہے کہ پاکستان کی ساری مسائلیں وہاں کے پنجاب پرانت میں سرگوڈا نام کی جگہ پر ہیں سرگوڈا میں پاکستان کی فوج کا ایک بیس ہے جہاں پاکستان کی فوج کی ہمیشہ بھاری تیناتی رہتی ہے دوسری طرف چین کے چار الگ الگ پرانتوں کا پتہ پتایا گیا ہے چاروں ایسے پرانت ہیں جہاں وہاں کی سینہ کے ملٹری بیس موجود ہیں ان میں دو ملٹری بیس تو ایکٹیو ہیں لیکن دو سکریے نہیں ہیں خبر یہ ہے کہ ان چاروں جگہوں پر مسائلوں کو چھپائے جانے کی سوچنا ہے ایسا اس لیے تاکہ کوئی ایک تھکانہ اگر دشمن کو پتہ چل بھی جائے تو سارے ہتھیار تباہ نہ ہو جائے چین کی پیپلز لیبریشن آمی ان چاروں جگہوں کی سرکشہ میں تینات رہتی ہے اتر پردیش کے لکھیمپور خیری میں لکنو رینج کی آیوکت روشن جیکب اسپتال میں درد سے تڑپ رہے بچے کو دیکھ کر بھاوک ہو گئی یہ باقیہ تب ہوا جب وہ ایک سڑک حادثے میں گھائل لوگوں کا حال چال جاننے کے لیے زلہ اسپتال پہنچی تھی لیکن اسپتال میں نیرکشن کے دوران درد سے تڑپتے ایک بچے کی حالت دیکھ کر وہ بھاوک ہو گئی بتائی گیا کہ بھاری بارش سے دیوار گرنے کی وجہ سے بچے کی ریڈ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی جس کے بعد پچھلے کچھ دنوں سے اس بچے کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے ماں کو اسے ستہ دیکھ ڈاکٹر روشن جیکب ان کے پاس پہنچی بچے کا حال چال پوچھا تو محلہ ففکنے لگی جبکہ بچہ درد سے کرا رہا تھا جسے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے اس کے بعد انہوں نے فوراں ڈاکٹروں کو اس بچے کا بہتر علاج کرانے کا نردیش دیا لخنو رینج کی آئکت کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گھائل بچے کی ماں کے ساتھ تمام ڈاکٹر اور ادھکاری بھی حیران تھے اس دوران کسی نے پوری گھٹنا کا موبائل سے ویڈیو بنا لیا جو اب سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے کذر لالو یادو علاج کے لیے ودیش جائیں گے